وہ خطاب کر رہی تھی اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کراچی کے حوالے سے حیدر آباد کے بلدیاتی الیکشن اور اس سے پہلے یہ تمام طرح معاملات ہیں اس پہ اس وقت ہمارے ساتھ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی رہنم ان سے بھی ہم تمام طرح موقف لیں گے امکیم اس وقت کیا سوچ رہی ہے کیا پلان کر رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی جو اس صوبے میں حکمران جماعت ہے ہلکہ بندیوں کے حوالے سے کیا سٹرنس ہو سکتا ہے کہ ایک طرف بلدیاتی الیکشن ہے اور اس سے پہلے کیا بلدیاتی الیکشن میں حلکہ بندیاں تبدیل ہو سکتی ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور امکیم اس وقت دوبارہ کیا اکٹھے ہونے جا رہی ہے خوشبک شجاعت صاحبہ پاکستان متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی رہنم آمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ خوشبک شجاعت صاحبہ آپ کے وقت کا یہ دو چیزیں اس وقت ہوئے ایک تو امکیم کو اکٹھا کرنا جو ناراض ہیں اور جو کچھ الگ ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ کرنے کی جو ایک صحیح ہے جو کوشش ہے اس پر آپ کیا کہیں گے یہ معاملات ہو رہے ہیں اور توقع کب تک ہے کہ بلدیات کے الیکشن سے پہلے پہلے اکٹھے ہوا جا دیکھیں یہ تو آپس کے بھائی ہیں جو دوبارہ مل کر بیٹھ رہے ہیں اور میں سمجھ کی بہت خوش آئند بات ہے بہت خوبصورت بات ہے اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کیونکہ سیاست میں صحیح سختلافات کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں الہرگی کی باتیں ہوتی ہیں ناراضیوں کی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ تو ہمارے دین کا بھی عمل ہے کہ دو بھائیوں کو جوڑ دینا ان کے دلوں کو ملا دینا ایک دوسرے سے نفرت دور کر کے آپس سے مل کے بیٹھ جانا یہ بہت احسن عمل ہے اور اس احسن عمل میں اگر ہنسی ہم نے قدم بڑھایا ہے تو بیگر پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے آپ کے جو ناراض کار کنان ہوتے ہیں جو کسی بجوہات کی بنا پر اس صلافات کی بنیاد پر آپ سے دور چلے جاتے ہیں کہ آپ اپنامیت بات کا ہے دیکھیں جہاں میں صلاف سے رنگوں بھی سے بات بنتی ہے ہم ہی ہم ہیں تو ہم کیا ہیں اور تم ہی تم ہوں تو تم کیا ہو ایک صلافات تو ہوتے ہیں لیکن ان کو ایک کیون کو بیٹھ سے حل کرنا محبت سے بھائی چارگی کے ساتھ اس دیسے کا ہاتھ پکڑ کے کام کرنا یہ تو ہمیشہ سے امسیم کا اصول اور طریقہ رہا تھا بجوشتہ دنوں میں یقیناً برسوں میں کچھ صلافات ہوئے کس دوریاں ہوئیں وہ پاک سے سمٹ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ میری باپی رائے ہیں کہ ان پاچھوں کو سمچنا چاہیے تھا اس میں میں تو سمچتا ہوں دیر ہو گئی ہے یہ جلدی ہونا چاہیے تھا صحیح دیر آیا ہے لیکن خوشبک شجاہ صاحبہ اس دیری میں اور ان چیزوں میں بہت زیادہ ڈیفرنسز بھی ہوئے اور ایک دوسرے پر بڑے سنگین الزامات بھی لگائے گئے تو آپ سمجھتے ہیں وہ تمام تر الزامات اور وہ تمام تر چیزیں جو کراچی کا ووٹر ہے جو ایمکی ایم کا ورکر ہے ان چیزوں کو پسے پش ڈال کر ایک نئی ایمکی ایم کے صورت میں قبول کرے گا ہمیں کراچی کی بحالی چاہیے جو کہ پاکستان کی شہرت ہے کراچی کی بحالی پاکستان کی بحالی ہے اس وقت پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے دو انڈ جائے کا مطلب ہے اس وقت پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں ہم سب کو اپنے سروائیول کی جنگ لڑنا ہے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنا ہے تو میں سمجھتی ہوں کراچی پڑھے لکھے لوگوں کا باشعور لوگوں کا شہر ہے اور یہاں پڑھے لکھے باشعور لوگوں نے ہمیشہ سیاست بھی کی ہے اور انہوں نے اس ملک کی چکی کو آگے لے کر چلنے کے لیے سے بڑا اس نے اپنے آپ کو بھی پیس ڈالا ہے تو کراچی میں یہ ایک کام جو ہونے جا رہا ہے سب کا مل بیٹھ کر کام کرنا وہ کراچی کی بہالی سے یہ ہے کراچی کے ووٹر اور سپورٹر کی آپ نے بات کی بھائی یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کراچی کا ووٹر اور سپورٹر پاکستان کا سب سے باشعور ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ اپنی جگہ کھڑا ہے وہ منظم ہے اسے پتہ ہے کس طرح دیکھنا ہے کہاں ووٹ ڈالنا ہے جس کا ہاتھ کھامنا ہے تو اس کی تو ہمیں اس کا در نہیں ہونا چاہیے در اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم ڈیلیور نہ کریں ہم کام نہ کریں ہم محنت نہ کریں اور پھر ہم کیا ہیں کہ ہمیں ووٹ بھی ڈال جائے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے جو کام کرتا ہے اس کے ساتھ لوگوں سے باتیں بنانے سے لوگ کھڑے بھی نہیں چاہتے ہیں بلکہ لوگ اپنا کام دیکھتے ہیں کتنا کام ہوا کتنا کام آگے ہو جانا رہا ہے لیکن اب ان کاموں کے حوالے سے فوکس پر ہے کیونکہ حکومت کا حصہ بھی امکم اب دوبارہ سے بھی ہے